کسان آندولین لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے دلی کی سیما اوپر پچھلے قریب تین مہینے سے کسان ڈٹے ہوئے ہیں اب انہوں نے آگے کی رڑنمیتی کا اعلان کر دیا ہے ماہ پنچائیت کی اگر بات کی جائے تو اس میں رڑنمیتی بنائی جا رہی ہے تیس فروری کو پگڑی سمحال دیوست منایا جائے گا چوبیس فروری کو کسانوں کا دمن ویروہ دیوست بھی رہے گا چوبیس فروری کو منایا جائے گا یوبا کسان دیوست بڑی خبر تین کرشوی کانونوں کو رت کرنے کی مانگ پر لگاتار جو کسان ہیں اڑے ہوئے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ بارویں دور کی جو بات کیت ہے بے نتیجہ رہنے پر یہ گتی روز دیکھنے کو مل رہا ہے تو تیس فروری کو پگڑی سمحال دیوست بھی منایا جائے گا کسان آگے کی رڑنمیتی بھی کسانوں نے تیار کر لی ہے چوبیس فروری کو کسانوں کا دمن ویروہ دیوست رہے گا اور ساتھی چوبیس فروری کو منایا جائے گا یوبا کسان دیوست سونیپت کے خرخودہ میں کسان مہا پنچائد بھی آج ہے دلی بارڈک پر کسان آندولن لگاتار جواری ہے اور آگے کی رڑنمیتی کسانوں کی اور سے تیار کی جا رہی ہے تو تیس فروری کو پگڑی سمحال دیوست منایا جائے گا کسانوں کی اور سے اور ساکھی 24 فروری کو کسانوں کا دمن ویرودھی دیوست بھی رہی گا 29 فروری کو منایا جائے گا یوبا کسان دیوست بڑی جانکاری سے ماں کو روگروں کر آ رہے ہیں تین کرشوی کارونوں کو رد کرنے کی مانگ پر لگاتا جو کسان ہے وہ اڑک ہوئے ہیں تمام بورڈرز پر کسانوں کا پردرشن ابھی بھی جاری ہے مہا پنچاپ نے کسانوں کو سمبودیت کریں گے راکیش ٹکیت یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور آگے کی رڑنیتی بھی ساف کی جائے گی حالاکہ 23 فروری کو پگڑی سمبھال دیوست 24 فروری کو کسانوں کا دمن ویرودھی دیوست بھی رہے گا 26 فروری کو منایا جائے گا یوبا کسان دیوست